سیاسی خلافات کو نفرتوں میں تبدیل نہ ہونے دیں قوم میں بے یقینی اور انتشار پھیلانے والوں کو ایک ہو کر شکست دیں گے آرمی چیز جنرل آسم منیر کا یوم دفاع شہدہ کی ملکزی تقریب سے خطاب کہا ملک دشمنوں کو جہاں پائیں گے ان کی سر کو بھی کریں گے افواج پاکستان اور عوام کا دلی رشتہ دشمن کو شکست دینے کی زمانت ہے ملک دشمنوں کے عزائم کبھی پورے نہیں ہوں گے عزم استحکام کسی نئے آپریشن کا نام نہیں کسی کو اس کے علاقے سے بے دخل نہیں کیا جائے گا دہشتگردی کے پھیلاؤں میں غیر ملکی قوتوں کو باور کرانا چاہتا ہوں قوم اور مسلح فوار سالمیت کا تحفظ کرنا جانتے ہیں جنگ دہشتگردی کے مکمل خاتمے تک جاری رہے گی جنوبی ایشیا کا پائے دار اند مسئلہ کشمیر کے حل میں مزمر ہے کشمیری عوام کی سیاسی خلاقی اور سفارتی حمایت جاری رکھیں گے فتنہ الخوارج اور ان کے سہولتکار موجود ہیں ان کے مکمل خاتمے تک افواج پاکستان اور قانون نافذ کرنے والے ادارے آپریشنز جاری رکھیں گے اپنے ان عظیم ماں کے آنچوں کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ ہم ان کے بہادر بیٹوں کی قربانیاں ہرگز ہرگز رائے گا نہیں جانے دیں گے فتنہ الخوارج کے خاتمے تک پاک فوج اور سیکیورٹی ادارے آپریشن جاری رکھیں گے وزیراعظم کا یوم دفاع شہدہ کی مرکزی تقریب سے خطاب کہا یہ دن ہمیں ان بہادر سپوتوں کی یاد دلاتا ہے جنہوں نے وطن کی آزادی اور تحفظ کی خاطر جانے قربان کی شہدہ کی عظیم ماں کے آنسوں کی قسم ان کے پیاروں کی قربانیوں کو ہرگز رائے گا نہیں جانے دیں گے ملک کی خاطر ذاتی مفادات اور خواہشات کو قربان کر دیں گے کسی کے خلاف جاریانہ آزائم نہیں لیکن ملک دشمنوں کا سر کچلنے تک چین سے نہیں بیٹھیں گے قوموں کی تقسیم ریاست کو کمزور کرتی ہے خوشحالی کی منزل امن سے ملتی ہے جی ایچ کیو راول پنڈی میں یوم دفاع شہدہ کی مرکزی تقریب مہمان خصوصی وزیراعظم شہباز شریف اور آرمی چیف نے یادگار شہدہ پر پھول رکھے اور دعا کی تقریب میں وفاقی وزرہ وزیر اللہ پنجا مریم نواز آلہ عسکری قیادت اور شہدہ کی فیملیز کی شرکت تقریب میں شہدہ کے اپنے اہل خانہ کے نام پیغامات پڑھ کر سنائی گئے نامور گلوکار شفقد امانت علی خان اور ساہر علی بگا نے میری نغمے پیش کیے بچھر جانے والے پیاروں کو یاد کر کے تقریب میں شریک بہت سی آنکھیں نم ہو گئیں نائب وزیر آسم اسحاق دار کہتے ہیں پاکستان کا مستقبل صرف جمہوریت میں ہے سیاسی جماعتوں کو ہوش کے ناکھون لینے چاہیے پاکستان ایڈمی طاقت ہے معاشی حالات ٹھیک ہوں تو ہم عالم اسلام کو لیڈ کر سکتے ہیں لنڈن میں یوم دفاع کی مناسبت سے مناقضہ تقریب سے خطاب میں کہا پاکستان معاشی قوت بنے گا لوگوں نے باتیں کی کہ پاکستان ڈیفالٹ کر دے گا لیکن ہم نے چیزوں کو سنبھالا اور درست کیا وفاقی وزراء کی شہدہ کی گھر آمد اہل خانہ سے ملاقات اور اظہار یک جہتی فاجہ عاصف محمد اورنگزے موسی نکوی احسن اقبال اطاعتارر عبدالعلم خان اور جام کمال شہدہ کی گھر پہنچے کا وطن پر جان قربان کرنے والے ہمارے سرو کا تاج ہیں شہدہ کی اہل خانہ اکیلے نہیں پوری قوم ان کے ساتھ کھڑی ہے ہمیں اپنے شہدہ پر فخر ہے قربانیاں رائے گا نہیں جائیں گی پاک بحریہ میں دو نئے جنگی جہاز شامل پی این ایس بابر اور پی این ایس ہنین پاک بحریہ کے بیڑے کا حصہ بن گئے انڈکشن تقریب میں صدر مملکت عاصف علی زرداری کے خصوصی شرکت خطاب میں کہا مضبوط نیوی سمندری سرحدوں کی حفاظت کی زمانت ہے جہازوں کی شمولیت سے استعداد کار میں اضافہ ہوگا نیول چیف ایڈمیرل نوید اشرف کا کہنا ہے دونوں جہاز بڑے پیمانے پر آپریشنز کی صلاحیت رکھتے ہیں چھے ستمبر ہمارے دفاع اور اتحاد کا دن ہے ریاست کے خلاب بندوق اٹھانے والا دہشتگرد ہے آج موقع ہے ہتھیار ڈال دیں وزیر الداخلہ محسن نکوی کی پیشکش مختلف مکاتب فکر کے علماء سے ملاقات کہا تمام علماء مجترکہ پیغام دیں کہ اسلام کے نام پر قتل جائز نہیں لوگوں کو برغلا کر دہشتگردی کرنے والوں کا راستہ بند کرنا ہے اگلے چند روز میں تمام صوبوں میں جائیں گے وزرائے آلہ سے الگ الگ ملاقات کریں گے دہشتگردوں کو مضبوط پیغام دینا ہے کہ ہم متحد ہیں وزیر مذہبی امور صالح حسین نے کہا اپنی آنے والی نسلوں کو آگ اور بارود میں جھونکنے کی اجازت نہیں دیں گے سات ستمبر دشمن کے لیے ڈراؤنا خواب جب پاک فضائیہ کے شاہین بزدلانہ وار کرنے والے ہمسائے پر جھپٹ پڑے امریکی ساختہ لڑاکہ تیارے ایف ایٹی سکس سیبر نے کئی بھارتی جہازوں کو دھول چٹائی فتح کی یادگار لڑاکہ تیارہ ملتان کے قاسم پارک کی زینت چہری جنگی تیارے کے ساتھ تصویر یا سیلفی بنانا فخر کی بات سمجھتے ہیں جنگ ستمبر میں پاک فضائیہ نے بہادری کی لازوال داستانی رقم کی محمد محمود عالم المعروف ایم مالم نے ایک نرک میں بھارت کے پانچ جنگی تیارے گرا کر ورلڈ ریکارڈ بنایا ان کا شاندار کارنامہ آج تک ناقابل تسخیر مول روڈ لاہور پر نصف ایم مالم کا تیارہ اہل وطن کے لیے آج بھی دادش شجاک دیتا ہے انیس سو پینسٹ کی جنگ میں سات ستمبر کا دن پاک فضائیہ کے نام رہا بہادری جرت اور بےمثال قربانی کی داستان لکھنے والے سکوتوں کی یاد میں پاک فضائیہ نے خصوصی نغمہ جاری کر دیا نیپرا نے سیماہی ایڈجسٹمنٹ کے لیے بجلی کی یونٹ قیمت میں ایک روپے پچھتر پیسے اضافہ کر دیا سارفین سے تین ماہ میں تینٹالیس عرب روپے کی اضافی رقم وصول کی جائے گی سیماہی ایڈجسٹمنٹ ستمبر اکتوبر اور نیومبر کے بلو میں وصول کی جائے گی بچیکی میں نالہ ڈیک نے تباہی مچا دی نالے پر قائم تجاوزات نے پانی کا بہاو روکات اس نے بڑے پیمانے پر ذریعی عراسی اور گھروں کو ڈیبو دیا فصلے تباہ اور مکانات کھندر بن گئے وسیر اکبے کا زمینی رابطہ منکتا علاقہ جزیرے کا منظر پیش کرنے لگا ظلہ انتظامیہ نے تجاوزات ختم کرنے سے ہاتھ اٹھا لیے چہہیوں نے تجاوزات کے خاتمے اور نقصانات کے ازالے کا مطالبہ کر دیا حکومت شرح سود کو نیچے لے کر آئے یہ دس فیصد سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے تابق نکران صوبائی وزیر ایسن تنویر کی پریس کانفرنس کہا بینکس حکومت کو بائیس فیصد سود پر کرز دے رہے ہیں تنخوادر طبقے پر چالیس فیصد ٹیکس لگا دیا گیا صدر ایف پی سی سی آئی آتف اکرم شیخ بولے شرح سود کم ہونے سے حالات بہتر ہوں گے ہمارے ساتھ ایک سو پچاس شیمبرز ہیں ہماری آواز کو سنا جائے رمہ سال امریکہ میں سکول فائرنگ کا چھالیس ماں واقعہ ریاست میری لینڈ کے سکول میں جھگڑے کے دوران فائرنگ سے طالب علم ہلاک چند روز قبل امریکی ریاست جورجیا کے سکول میں فائرنگ سے چار افراد ہلاک ہوئے متحدہ عرب امارات نے غیر قانونی تارکین وطن کے لیے عام معافی کا اعلان کر دیا اس کیم سے قانونی طور پر امارات میں داخل ہونے کے بعد ویزو کی تجدید نہ کرانے والے غیر ملک کی فائدہ اٹھا سکیں گے ویزا ایمنیسٹری سکیم سینٹرس قائم تارکین وطن بغیر کسی جرمانے کے وطن واپسی کا پروانہ لے لیں یا نوکری کا ثبوت دیکھا کر اپنے قیام کو قانونی بنا سکتے ہیں اسرائیلی فوج کے غزہ اور مغربی کنارے میں وحشیانہ کاروائیاں جاری کامل ادوان اسپتال رفہ اور خان جنس کے اطراف حملے مغربی کنارے میں آپریشن کے نام پر 49 فلسطینی شہید اقوام متحدہ نے غزہ کی صورتحال کو تباہ کن قرار دے دیا کہا جنگ بندی معاہدے میں ناکامی کی وجہ نیتن یاہو ہیں سات اکتوبر سے اب تک شہدہ کی مجموعی تعداد چالیس ہزار آٹھ سو اٹھتر ہو گئی